میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی کہیں گے اور نبی اذہبو الہ غیری کہیں گے اور نبی اذہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا سبحان اللہ قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوں گے تو سارے نبی یہ فرمائیں گے اذہبو الہ غیری یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ لیکن جب لوگ بارگاہ رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے تو پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا یعنی اس کام شفاعت کے لیے میں ہی ہوں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا حکمل جاہلیتی یبغونا ومن احسن من اللہ حکمل لقومی یوقنون ترجمہ کنزل عرفان تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہلِ بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہلِ بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت کس شقی کی ہے حکومت بھائے کیا اندھیر ہے دندہارے لٹ رہا ہے کاروانِ اہلِ بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت ان اشعار کی وضاحت بھی سمات فرمالیں اہلِ بیت کی شان بیان کرنے والوں کا مقدر جنت ہے جو اہلِ بیت کی شان بیان کرتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا مقدر جنت ہے اور اہلِ بیت کے دشمنوں تمہارے لیے آگ ہے جن کے دلوں میں اہلِ بیت کا بغض بر آئے ان دشمنوں کے لیے آگ ہے اللہ پاک آیائے تطہیر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اس میں اہلِ بیت کی شان اور پاکی کو رب بیان فرما رہا ہے اور حضرتِ جبرائیل علیہ السلام بھی اہلِ بیت کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ایسا سترا گھرانا ہے ایسا پاکیزہ گھرانا ہے کہ بغیر اجازت کے جبرائیل علیہ السلام بھی داخل نہیں ہوتے کیونکہ عزت والے ہی اہلِ بیت کی عظمت کو جانتے ہیں اور یہ کس بدوقت کی حکومت ہے یہ کیا ظلم ہے کہ دن میں ہی اہلِ بیت کا کافلہ لوٹا جا رہا ہے حق کی راہ میں اپنی جان دینا اپنا سب کچھ لٹا دینا سب کچھ قربان کر دینا آپ سے سیکھے اے اہلِ بیت کی خاندان آپ پر سارے عالم کی جان فیدہ ہو اللہ اکبر گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فیدہ اے خاندانِ اہلِ بیت صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم چیارے پرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کربلا سے ملنے والا ایک سبق کربلا کا درس کیا ہے کربلا کا پیغام کیا ہے کربلا والے کس مشن پر تھے اس سے سبق کیا ملا لیا کیا اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں ارز کروں گا ایک سٹھ ہجری کا واقعہ ہے جزید بدبخت جب تخت سلطنت پر قابض ہوا اس نے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا اپنے بیعت نہ کی اور مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ پاک تشریف لے گئے عبداللہ بن سلیم اسدی کہتے ہیں ہم لوگ حج کرنے کے لیے مکہ حضرت تھے چاش کا وقت تھا سمازِ چاش جس وقت ہم ادا کرتے ہیں اگر میں نے دیکھا کہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کعبہِ مشرفہ کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آپس میں گستگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امام آپ یہیں رہیں پہرے رہیں آپ وہ آنا جائیں اللہ حکر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اے امام آپ یہیں ٹھہریں ہم آپ کی بیعت کریں گے ہم آپ کی ہاتھ پہ ہاتھ دیں گے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے والدِ محترم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک مینڈھا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا کعبے کی عزت کو حرمت کو پامال کرے گا اسے یہاں قتل کر دیا جائے گا میں یہاں رہ کر اس مینڈے کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو یہاں رہ کر کعبہِ مشرفہ کی عزت کو حرمت کو عظمت کو پامال کرے اللہ حکرہ مطلب یہ تھا کہ امامِ حسین یہ فرما رہے ہیں کہ میری شہادت پکی ہے کنفرم ہے میری شہادت جب یہ شہادت تہہ ہے یہاں مکہ میں رہوں گا تب بھی شہید ہونا ہے کہیں اور ہوں گا تب بھی شہید ہونا ہے لیکن جہاں رہوں گا تو نقصان یہ ہوگا کہ یزید بدبخت میری دشمنی میں مکہ کی بے حرمتی کرے گا لہذا مجھے یہاں سے جانا ہوگا کہ میں اس بے حرمتی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا یہ آپ کا نظریہ تھا اللہ حکرہ اس کے بعد امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواف کیا پھر صفحہ مروہ کی سعی کی آپ نے بال کٹوائے اپنے عمرے کو مکمل کیا اور پھر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب اب چل بسے روایات میں آتا ہے کہ فرزدق جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھا راستے میں اس نے امامِ علی مقام سے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے اس کی ملاقات کوئی امامِ علی مقام نے پوچھا کوفے میں لوگوں کو لوگوں کی صورتحال کیا ہے کیا کر رہے ہیں لوگ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں کیسا یہ جملہ ہے اس نے کہا اے امامِ حسین لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں آسمان سے فیصلے اتر چکے ہیں ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے یہ سن کر امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے حکم پہلے بھی اللہ ہی کا تھا پہلے بھی حکم اللہ کا تھا فرمایا بعد میں بھی حکم اللہ کا ہی ہے ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا میرا خدا چاہے گا ہونا وہی ہے اللہ اکبر ہر دن ہمارے رب کی نئی شانے ہیں اگر تو خدا کا فیصلہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تب بھی ہم اس کی نعمت پر حمد کرتے ہیں شکر ادا کرنے کی توفیق بخشنے والی ذات میرے اللہ کی ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہا کہ شکر کی توفیق بخشنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ اکبر اور اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تب بھی جس کی نیت سچی ہو جو حق کا پیروکار ہو جو صرف لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائیوں میں بھی تقوی پر حزکاری اختیار کرنے والا ہو وہ سرکشی نہیں کرتا اللہ کے فیصلوں پر سر جکاتا ہے یہ فرمانے کے بعد میرے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں راستے میں یزیدی فوج نے آپ کا راستہ امامِ حسین کا راستہ رکا جب راستہ رکا راستہ بدلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچیں پھر تقدیر کا جو لکھا ہوا تھا وہ پورا ہوا امامِ حسین اپنے پہتر وفادار ساتھیوں کے ساتھ دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو میدانِ کربلا میں یزید پھلیت کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بین پر پہرہ دیتے ہوئے ظلم سہتے ہوئے دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہُ اکبر پیارے اسلامی بھائیو رہتی دنیا تک امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا یہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے سامنے مقابلہ کرنا کھڑے ہونا یہ پیغام تھا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے باطل کے سامنے حق کا ساتھ دینے کا اللہ اللہ حق پر چلنے کا پیغام امامِ حسین نے عطا فرمایا دینداری کا عزت سے جینے کا عزت سے مرنے کا شجاعت بہادری کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کا استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رہنے کا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق کے رشاد فرمایا حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے حسین عزمِ سفر ہے مسافری کے لیے سبحان اللہ علامہ بن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ ذکر کرتے ہیں کہ جب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے اللہ اکبر وہ دن کیسا دن تھا جب بندہ تصور بانتا ہے پیارے پیارے اسلام بھئیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب تصور باندے روح کانپ جاتی ہے کیسا دن تھا علامہ بن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے لکھا ہے کہ جب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس دن سورج کو گرہیں لگا آسمان سرخ ہو گیا تین دن تک دنیا پہ اندھیرہ چھایا رہا یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا اللہ اکبر اس کے اثر یعنی جو آسمان سے خون برستا تھا اس کے اثر سے بیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں جو کپڑا اس سے رنگین ہوا وہ پھٹتے پھٹ گیا لیکن اس کا رنگ نہیں اترا اس کی رنگین ہی نہیں اتری ایسا آسمان سے خون برستا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر شام میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکلتا لوگوں نے تصور کر لیا کہ شاید یہ دن قیامت کا ہے قیامت آ چکی ہے اندیرہ چھایا ہوا ہے خون برس رہا ہے پتھر اٹھائیں نیچے سے تازہ خون نکل رہا ہے لوگوں کا تصور بن گیا شاید قیامت آ گئی ہے اللہ اکبر ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے دوائے درد اسیان پنج تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفاء والے اللہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو کربلا یہ ایک حقیقت ہے کربلا ایک دردناک سانحہ ہے صبر استقامت پرداش جان ساری رضا مولا پہ راضی رہنا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا حق پر ثابت قدمی کے ساتھ زبردست داستان رقم کرنا اللہ اکبر یہ کربلا والوں نے کیا ہے اور یہ حقیقت ہے عارف اکھڑی رحمت اللہ تعالی میاں محمد بخش آپ فرماتے ہیں قوت ہوندے زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے دین دنی دی سائیں اللہ اکبر یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہو ان کے نواسے ہیں جو آسمان کی طرف رخ فرمائیں اللہ اکبر تو اللہ قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے یہ ان کے نواسے ہیں آپ چاہتے تو میدان کربلا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا چاہتے تو یزید راک بن جاتا اللہ اکبر مگر آپ نے طاقت ہوتے ہوئے بھی زور نہیں لگایا آپ طاقت تھی اللہ نے طاقت اطا فرمائی تھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو آپ دیکھے تو سئی نواسے کن کے ہیں وہ پانی کیا تھا نیر فراد اللہ اکبر حضور ہاتھ اٹھائیں آسمان سے پانی برسے تو جن کے نواسے ہیں اللہ اکبر تو کیا وہ اگر اشارہ کرے تو اللہ کرم نہ فروا دیتا پیارے پیارے اسلامی بھائیو حالانکہ آپ دین و دنیا کے سردار ہیں پھر بھی پیاس برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے سبحان اللہ یقینا کربلا نہایت ہی غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کربلا کی داستان میں اپنوں کی وفائیں بھی ہیں اور یزیدیوں کی جفائیں بھی ہیں جہاں اپنوں نے وفا کا اظہار کیا ہے وہیں پر یزیدیوں نے جفا کا اعلان بھی کیا ہے کربلا میں سبر کی بھی انتہا ہے اور یزیدیوں کی طرف سے ملنے والے ظلم کی بھی انتہا ہے اس میں ہمارے لیے پیارے پیارے اسلامی بہت سے سبق موجود ہے مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کو جس چیز نے کربلا بنایا یعنی اس سانیہ کو جس شہ نے اہمیت دی وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف ایک موقف تھا آپ کا ایک نظریہ تھا اس وجہ سے کربلا کو اہمیت احصر ہے یہ واقعہ کیوں رونما ہوا یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کے پیچھے کیا تھیم کیا تھی کیا نظریہ تھا اللہ اکبر آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے امام علی مقام نے نیر فرات کے کنارے پر ہوتے ہوئے بھی پیاس کیوں برداشت کی کیا نظریہ ہے اس پیاس کو برداشت کرنے کا فرات نیر فرات پھاٹے مارتا ہوا سامنے موجود ہے لیکن امام حسین اور آپ کے وفادار پیاس کی حالت میں ہے اور اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں نظریہ کیا ہے پیچھے اللہ اکبر جزیدیوں کی جفائیں بھی دیکھیں بدبخ جزیدیوں کے گستخانہ جملے بھی سنیں حضرت علی اکبر سے لے کر حضرت علی اسخر تک اپنے شہزادے بھی قربان کیے اللہ اکبر اپنے بھائیوں کو خون میں لطفت بھی دیکھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازوں کو بھی امام حسین نے ملازر کیا ہے آپ نے دیکھا آپ کے بیٹے قربان ہیں آپ کے رفاقہ قربان ہیں آپ کا جوان علی اکبر رضی اللہ عنہ وہ بھی قربان ہے آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اسخر وہ بھی قربان ہے بھائی قربان ہیں آپ نے یہ سارا منظر دیکھا ہے اللہ 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 غرض وہ کون سا دکھ تھا وہ کون سا غم تھا جو کربلا کے میدان میں میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل پر نہیں گزرا سارے ظلم برداشت کیے سارے دکھ برداشت کیے اللہ آخر کیوں کبھی ہم نے سوچا پھر ایسا کیوں ہوا امام حسین نے تنی قربانیہ پیش کی اپنی جان تک کو قربان کر دیا نظریہ کیا تھا اللہ اکبر آج اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اے اسلام بھئیو ہم نے جو بیان کی ابتدا میں آرہ چھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچاس سننے کی سعادت حاصل کی ہے اس کی روشنی میں میرے امام امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف فاضح ہوتا ہے وہ نظریہ کیا تھا وہ موقف کیا تھا اس آیت کی روشنی معلوم ہوتا ہے آپ مکہ سے چلنے سے لے کر میدان کربلا میں دس محرم کی صبح تک جو خطبہ سب اس آیت مبارکہ میں گویا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا وہ آیت مبارکہ کیا ہے وہ آیت بھی پڑھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کا پتا چلے گا اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنز العرفان تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اس سے مراد اس دور کے غیر مسلم بنی اسرائیل کے مطالق یہ آیت موارکہ نازل ہوئی روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بڑے علماء اہل علم یہ اکٹھے ہوئے اور نبی پاک کی خدمت اقدس میں آذر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ و آپ جانتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے علماء ہیں اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہماری پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے پیچھے ہماری قوم ہے ساری کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ایک ہماری شرط ہے اسلام قبول کرنے کے لیے وہ شرط کیا ہے کہا کہ فلان قبیلے اور ہمارے درمیان کچھ جگڑا ہے ہم اس جگڑے کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں آپ اس پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر انچاس اور پچاس نازل ہوتی ہے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اسلامی حکام ہیں اسلامی حکمران ہیں اسلام کے تخت پر بیٹھنے والے حکمران ان سب کو اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنزل عرفان اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان ان کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو یعنی ایک اسلامی حکمران نے جتنے بھی فیصلے کرنے ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے جو مسلمانوں کا حکمران ہے جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھا ہے حکمرانی کے لیے اس نے جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں ان کی بنیاد خواہشات نہیں ہیں بلکہ اللہ کا قرآن ہے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ شریعت متاہرہ کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ اصول اپنی خواہشات سے اپنی مرضی سے نہیں بناے گا بلکہ اصول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق بناے گا وہ قرآن کے مطابق اصول بیان کرے گا احادیث کے مطابق شریعت متارہ کے مطابق اصول اور قوانین بناے گا اللہ اکبر یہ حکم دینے کے بعد فرمایا افا حکمل جاہلیت یابغون کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اللہ اکبر یعنی اے مابغون یہ جو بنی اسرائیل کے نامور بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے جاہلیت کے اندھیروں کی طرف چلے جائیں کیا یہ ان کا نظریہ ہے جاہلیت کے اندھیرے کی طرف چلے جانا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ سے جاہلیت کے اندھیرے کی طرف چلے جائیں اب ایک وقت تھا جب دنیا پر جاہلیت کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا اب اسلام تشریف لا چکا ہے اب رات گزر چکی ہے سورج نکل چکا ہے اب اسلام کا نور دنیا کے چپے چپے پہ پھیل چکا ہے اب دور جاہلیت کے اندھیروں کی طرف نہیں جایا جائے گا اب جو دستور نافذ ہوگا جو اصول قوانین نافذ ہوں گے اب جو قوانین بنائے جائیں گے اب جو فیصلے کیے جائیں گے ان کی بنیاد اسلام کے نور پر ہوگی قرآن کی تعلیمات پر رکھی جائے گی جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اب اسلام کا رواج ہوگا اسلام کا انداز ہوگا اسلام کا شریعت کا مزاج ہوگا اللہ اکبر پھر فرمایا ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون فرمایا اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسلامی حکمران کی بنیادی ذمہ داری کو بیان کیا گیا بڑے احسن انداز میں بڑے ستھرے انداز میں بڑے پیارے انداز میں اسلامی حکمران کے لیے اصول بیان کیا گیا ان کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا اور یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی اسلامی جو حکمران ہیں اسلامی حکمران سلطنت کے تمام تر فیصلے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کریں گے اپنے رسم و رواج کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے بلکہ اللہ پاک پاکیزہ کلام قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ امام عالی مقام امام حسین کا یزید کے خلاف کھڑے ہونا یہی تو آپ کا موقف تھا یزید تخت اسلامی پر بیٹھا قبضہ جماعہ ہوا تھا انداز کیا تھا وہ کس جائلیت کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا یہ خود فاسق تھا یزید فاسق تھا یزید بے نمازی تھا یزید شرابی تھا بدکار تھا بدکردار تھا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا تھا فساد پھیلانے والا تھا اللہ کی احکامات کو اللہ کی حکموں کو پامال کرنے والا تھا اللہ اکبر اللہ کی حلال کیے ہو کو حرام کرنے والا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر اُبھارتا تھا نہ خود کرتا تھا نہ کسی کو کرنے دیتا بلکہ اُبھارتا تھا کہ دوسرے بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کریں معاذ اللہ وہ اسلام کا نور آ جانے کے بعد پھر سے زمانہ جاہلیت کے اندھیروں کی طرف اسلام کو دھکلنا چاہ رہا تھا معاذ اللہ یہی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا اختلاف تھا اسے اسی سبب سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ وجہ تھی کہ وہ جاہلیت کی طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو اسلام کا نور جو چمک چکا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہ رہے تھے جاہلیت کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے اللہ اکبر اس سبب سے آپ نے اختلاف کیا اس ہی سبب سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اس لیے آپ نے اس کی بیعت نہ کی اس لیے آپ رضی اللہ تعالی انہو کربلہ تشریف لائے معاشرے کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے اسلامی نور میں بسانے کے لیے اسلامی نور میں بسا ہوا رکھنے کے لیے آپ نے سارے ظلم برداشت کیے آپ نے سارے دکھ برداشت کیے یہاں تک کے اسلام کے نور کو برقرار رکھنے کے لیے امام حسین نے شہادت کا جام پی لیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے کئی مقامات پر واضح طور پر اپنے موقف کو بیان کیا ہے آپ کا موقف کیا تھا آپ کا نظریہ کیا تھا بھارہ بیان کیا امام بسرہ کی طرف بسرہ کے کچھ سرداروں کی طرف آپ نے خط لکھا اور آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے خط میں فرمایا انا ادعوکم الہ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ اُمِیتَ وَإِنَّ الْبِدْعَتَ قَدْ اُحْئِيَتْ بے شک سنت مردہ ہو رہی ہے اور بدعات یعنی جاہلیت اور گمراہیاں یہ رباج پا رہی ہے سنت کو مٹایا جا رہا ہے جو جاہلیت ہے جو گمراہیاں ہیں بدعات ہیں وہ اروج پکڑ رہی ہیں اللہ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ سنیں وہ خطبہ کتنا پیارہ ہے آپ نے وعث فرمایا نصیت فرمائی لوگوں سے خطاب فرمایا آپ فرماتے ہیں لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو سنت کی مخالفت کرتا ہو لوگوں کو گناہ اور ظلم و زیادتی کا رواج دیتا ہو دیکھنے والا اگر ایسے ظالم کو برے کاموں سے ہاتھ سے نہ رکھے زبان سے نہ رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اس لوگوں سن لو بے شک ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ دیا ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے لوگوں میں فساد پھلایا ہے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے ان یزیدیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے حلال چیزوں کو حرام پھیرایا ہے میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرن یہ سبب ہے یہ نظریہ ہے یہ تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ تھا امام علی مقام امام حسین جزید جاہلیت پھیلا رہا ہے اسلامی نور کو مٹانا چاہ رہا ہے شیطانی کاموں کو رواج دینا چاہ رہا ہے معاشرے کو امت مسلمہ کو اللہ کی کتاب سے ہٹا کر جاہلیت کے اندھیروں کی طرف دکیلنا چاہ رہا ہے جبکہ قرآن کریم نے ایک اسلامی حکمران کے لیے واضح قانون بتایا کہ ایک اسلامی حکمران صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا اس سے ہٹ نہیں سکتا لہٰذا اس لیے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا لہٰذا اس لیے امام حسین ردی اللہ تعالی نے بیعت نہیں فرمائی پیارے اسلام بھائیوں یہ کربلا کا بنیادی ترین جو سبق ہے اہام ترین بنیادی ترین سبق کہ جو مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں ہمارے طور طریقوں کا میار ہمارے انداز زندگی کس کا میار ہمارے رہنشین کا میار ہمارے پڑھنے لکھنے کا میار ہمارے معاشی معاملات کا میار ہمارے کمانے کا ہمارے کھانے کا ہمارے پینے کا ہماری زندگی گزارنے کے لمحے لمحے کا میار وہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے اسلام کے نور کے مطابق جاہلیت کے رسم و رواج کی مطابق نہیں ہے یہ ہے نظریہ امام حسین رضی اللہ تعالی یہ ہے بنیادی سبق کربلا کا جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی امت کو جاہلیت کے اندیروں سے پچانے کے لئے پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہے ثابت قدمی امام حسین نے دکھ کربلا میں پہنچے ظلم برداشت کیا شہید ہوئے جزیدیت کو خاک میں ملایا اسی طرح ہر سچے اور پکے حسین کا اولین حق کیا ہے ہر امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے ماننے والے کا پکے سچے حسین کا اولین حق سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے معاشرے میں اپنے رشتداروں میں اپنے دوستوں میں اپنے اردگی رہنے والوں میں جاہلیت کے اندیروں کو ہرگز نہ پھیلائے بلکہ اسلام کے نور کو پھیلائے شریعت متحرہ کا نفاظ کرے مگر افسوس پیارے اسلامی بھائی افسوس یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کربلا کو عالیہ وہ موقف جس کی بنیاد پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تھی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی اپنی جان تک کا نظر آنہ پیش کیا تھا افسوس وہ موقف وہ نظریہ وہ موقف کیا تھا ہم بھول چکے ہم نے بھولا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہوں کے نظریے کو افسوس وہ جاہلیت کے اندھیرے جن کو مٹانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہوں نے کربلا کی خاک کو رنگین کیا تھا خون سے کربلا کی خاک رنگین ہوئی تھی افسوس ہے اب وہ اندھیرے ہمارے معاشرے میں رچ چکے ہیں ہمارے معاشرے میں بس چکے ہیں وہ اندھیرے زمانہ جاہلیت میں دیکھیں کیسے رچے ہیں زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی کیا آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے عام ہو چکی ہے یہ بیماری زمانہ جاہلیت میں بدکاری عام تھی ہمارے معاشرے میں اس کا رجعان بڑھتا چلا جا رہا گالی دینا گالی گلوچ دور جاہلیت کا اندھیرہ ہمارا معاشرہ بھی اس اندھیرے میں غر کو چکا ہے آج بات بات میں کرتا ہے مسلمان آج ہم بات بات میں کرتے پہلے چکا ہے یہ ظلم والدین کو ستانا دور جاہلیت کا اندھیرہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ وباب پھیل چکی ہے قطع تعلقی کرنا رشتہ داروں سے ناتے رشتے توڑنا لڑنا بھرنا حسد بغض کی بنا پر لڑائیا کرنا دور جاہلیت کا اندھیرہ ہے آج کون سا جہاں پر یہ ظلم نہیں ہو رہا آج بھائی بھائی کا دشمر بنا ہوا ہے کسی کی چاچو کے ساتھ نہیں لگتی کسی کی مامو کے ساتھ نہیں لگتی کسی کی خالہ کے ساتھ نہیں لگتی اپنے اپنوں کا گلہ کاٹ رہے ہیں بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے ہر ایک جدا ہو چکے ہم بڑھ چکے ہم الگ ہو چکے طاقت ور کا کمزوروں پر زور چلانا تہرانا دمکانا کمزوروں کا حق کھا جانا یہ دور جاہلیت کا اندیرہ تھا آج ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ اندیرہ چھا چکا ہے آج ظلم ہوتا ہے آج زیادت ہوتی ہے آج کمزور کو دبایا جاتا ہے آج کمزور کا حق کھا جاتا ہے بیارے پیارے اسلام بھائیوں بے حیائی والے اشعار آج مسلمان گنگنار آئے ماذا اللہ سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا دور جاہلیت کا رواج آج کون سی بیٹھا ہے کون سی مجرس کون سی محفل ہے جہاں تالیاں نہیں بجائی جاتی جہاں سیٹیاں نہیں بجائی جاتی جہاں فعاشی کی بات نہیں کی جاتی جہاں اریانی کی بات نہیں کی جاتی غرض وہ کون سی برائی جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی اب وہ ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ تو ان جاہلانہ رسموں کو ترقی کا نام دے دیا گیا مازاللہ سود کو پرافٹ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ پرافٹ کہہ کہ حلال سمجھا جاتا مازاللہ سودی لین دین کو معیشت کی بہتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے شراب پینا مازاللہ فیشن بن چکا ہے بے ہیائی کو جدت کا نام دے دیا گیا ہے اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین گناہوں کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے امام عالی مقام کربلا میں تشریف لائے تھے یہ ساری برائیاں جزیدیت ہیں مگر ہم سمم مازاللہ ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں امام حسین کی یاد منانا بہت اچھی بات ہے حسین لنگر پکانا این سعادت ہے کھانا تقسیم کرنا سعادت ہے لیکن پیارے اسلامی بھائیو ضروری ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے نظریے کو سامنے رکھنا ہم کیوں گناہوں کی طرف لپکیں ہم کیوں بے حیائی کی طرف ہم کیوں فاشی اور اریانی کی طرف لپکیں اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج آئیں ہم ملجل کر آج تہیہ کریں آج نیت کریں مدنی چینلل کے ناظرین بھی آج نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہم پکے حسینی بنیں انشاءاللہ انشاءاللہ گناہوں سے دور رہیں انشاءاللہ ہماری نمازیں نہیں جائیں ہماری قرآن کی تلاوت نہیں جائے ہم سنت مصطفی پر عمل پیرا ہوں ہم شریعت پر عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیو یہ پیاری پیاری سنتیں کس طرح عمل کا جذبہ پیدا ہوگا کس طرح ہم ان پر رہ سکیں گے قائم رہ سکیں گے جب ہم اچھے محول کے ساتھ مبستہ ہوں گے نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی محول کھلی کتاب کی طرح دعوت اسلامی کے دینی محول کے ساتھ جڑیں گے ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ بار سنت ابر اجتماع میں شرکت کریں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں مدنی چینل پر جن سے ہو سکیں مدنی چینل پر دیکھیں جن سے ہو سکیں فیضان مدینہ میں آئے میرے سنت کی صحبت پائیں دیدار بھی کریں مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں دیگر مدنی کافلوں کے ہم مسافر بنیں نیک عامال پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پکے حسینی بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ